ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے آن لین بزنس کرنا بہت آسان بنا دیا ہے جہاں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آپ کو لاکھوں کروڑوں کسٹومرز کو ون کلک کے اوپر آویلیبل کرتی ہے اور آپ کی پروڈٹ ان تک پہنچاتی ہے ادھر ہی میسیو اماؤنٹ او ڈیٹا بھی آویلیبل ہے آن لین جس کو یوز کر کے آپ اپنی بزنس کے لیے صحیح اور اچھے ڈیسیجنز کر سکتے ہیں دنیا کے تمام بزنسز خواہ وہ چھوٹے ہو یا بڑے ہو ڈیٹے کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے اگر آپ کو ڈیٹا انلائز نہیں کرنا آتا اور ڈیٹا کی بیس کے اوپر ڈیسیجن میکنگ نہیں آتی تو آپ آج کل کے دور میں کبھی بھی بزنس سکسیسفلی رن نہیں کر سکتے ایک چھوٹی سی کمپنی جو آن لین کپڑے بیشتی ہے خواہ وہ لاہور میں ہو یا خواہ دنیا کے کسی بہت بڑے شہر میں ہو وہ بھی ڈیٹے کی بیس کے اوپر ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس نے اگلی مارکننگ کیمپین کیسے چلانی ہے کتنے بجائے چلانی ہے کن کسٹومرز کو ٹارگٹ کرنا ہے اور کون سا پیغام ہے جس کی افیکٹیونیس زیادہ ہے اور اگر ڈیٹا وہ یوز نہیں کرتی تو کبھی بھی اس کمپنی کو یہ پتا نہیں لگے گا کہ اس کے کسٹومر ایکشولی چاہ کیا رہے ہیں اور دا مومنٹ یو آؤٹ اف ٹچ ویڈیو کسٹومرز تو بے تہاشا آپشنز آوپشنز آویلیبل ہیں کسٹومر آپ کا کسی اور آپشن پر چلا جائے گا اور وہاں سے جا کے خریداری شروع کر دے گا لیکن یہ انیلیٹکس ہوتی کیا ہے آئیے سب سے پہلے اس کی ڈیفنیشن کے اوپر نظر ڈالتے ہیں یعنی کہ جو ڈیٹا آویلیبل ہیں آن لائن اس کو یوز کر کے وہ پیٹرنز نکالنا کہ جو آپ کے بزنس کو ڈیسیجن میکنگ میں ہلپ کاؤٹ کر سکتے ہیں اب مارکیڈنگ والے کے لیے ہو سکتا ہے کہ پیڈکٹیو موڈلینگ اور ڈیٹا آنیلیسز شاید اتنا زیادہ امپورٹنٹ بھی نہ ہو اور وہ شاید اس کے لیے یوزٹو بھی نہ ہو کیونکہ سٹیٹسٹیشن تو یوزٹو ہوتے ہیں ڈیٹا کو انیلیسز کرنے کے لیے مارکیڈنگ والے نہیں ہوتے یہ تو ہو گئی انیلیٹکس کی دیفنیشن لیکن ڈیجیٹل مارکیڈنگ کے لیے کیوں اتنا ضروری ہے کہ ہم انیلیٹکس کو ڈیٹا کو یوز کریں اور اس کی بیس کپیٹر سیڈ میکنگ کریں سب سے پہلی موسٹ امپورٹنٹ ریزن بہت ڈیٹا موجود ہے آن لائن اگر آپ اس ڈیٹا کو یوز نہیں کریں گے تو آپ کا کمپیٹر یوز کرے گا اور کمپیٹر جب یوز کرے گا تو وہ آپ سے بہتر ڈیسیڈ میکنگ کر سکتا ہے تو جب اتنا زیادہ ڈیٹا موجود ہے تو اس کو انیلیز کرنا یعنی انیلیٹکس اس کے اوپر اپلائی کرنا اور بھی زیادہ امپورنٹ ہو جاتا ہے اور تمام کمپنیز یہ کام کر رہی ہیں بلکہ اب تو تقریبا تمام سافٹریز کے لیے جو آن لائن مارکٹنگ کے لیے یوز ہو رہے ہیں اس میں ڈیٹا انیلیٹکس بلٹ ان پارٹ ہے سیکنڈ موسٹ امپورٹن ریزن آف وائی یوزنگ اور یوزنگ انیلیٹکس is یا کی ورڈ انسائٹ جب بھی آپ گوگل ایڈ ورڈ کی کیمپین چلا رہے ہوتے ہیں یا ایون فیس بک پہ کیمپین چلا رہے ہوتے ہیں تو ڈیٹا انیلیٹکس آپ کو دیٹے کی فارم میں اور ڈیسیجن میکنگ کی فارم میں یہ پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کون کون سے ایسے کی ورڈ ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں آپ اپنی اگلی کیمپین کے لیے اور ان کی افیکٹیونیس کتنی زیادہ ہوگی یہ بھی آپ جج کر سکتے ہیں اور فورکاس کر سکتے ہیں بیسٹ اون انیلیٹکل ڈیٹا تیسر نمبر کے اوپر کنجیومر انسائٹس بھی یا کسٹومر انسائٹس بھی آپ کو مل رہی ہوتی ہیں آپ غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کسٹومر آپ کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں پوزیٹیو کومنٹ دے رہے ہیں نیگٹیو کومنٹ دے رہے ہیں اور اس کی بیسٹ کے اوپر فیوچر ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہوتی ہے کونٹینڈ اور پلیٹفارم انسائٹ بھی آپ کو مل رہا ہوتا ہے تھرہو انیلیٹکس کہ جو آپ نے کونٹینڈ بنایا کیا اس کا کوئی یوزیج پراپر طریقے سے ہوئی اس کی کوئی ایفیکٹیو نیس تھی اور جو پلیٹفارم آپ یوز کر رہے ہیں کیا وہ بھی ایفیکٹیو ہے یا نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ کو ایک پلیٹفارم پسند ہے اور آپ وہ یوز کر رہے ہیں لیکن آگے جو آپ کے کسٹومرز ہیں وہ اس پلیٹفارم کے پر ایگزیسٹ ہی نہیں کرتے انیلیٹکس ہلپ یو ان مینٹیننگ انڈ ڈیویلپنگ کالٹی آپ کو اپنی کالٹی کہ آپ کی ویب سائٹ اتنی آپ نے اچھے طریقے سے بنائی ہوئی ہے کہ کسٹومر اس کو سمجھتا ہے کہ یہ اچھی ویب سائٹ ہے یہ نہیں ہے تو آپ کو کالٹی ایمپروو کرنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے اگر آپ انیلیٹکس کو اپناتے ہیں اور لاسٹ کے اندر سب سے میرا فیوریٹ اور موسٹ اپورنٹ پائنٹ مارکٹ ٹرینڈز کا آپ کو تھرو انیلیٹکس پتا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ اتنا ڈیڈا موجود ہے وہ ڈیٹا تمام کسٹومرز اورینٹی ڈیٹا ہے جس کی بیس کے اوپر آپ یہ پرڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا فیوچر میں اب مارکٹ کا یہ ٹرینڈ ہوگا اس وجہ سے ہمیں اپنے ارگانیزیشن کو اس طریقے سے ان ڈیسیجنز کی بیس کے اوپر ان ٹرینڈز کے لیے تیار کرنا ہے یہ تمام چیزیں آپ تھرو انیلیٹکل ڈیٹا کر رہے ہوتے ہیں تو دوستو فری لانسنگ ویب سیٹس کے اوپر جابز اویلیبل ہیں کہ جہاں سپیسیفکلی کلانٹ یہ کہتا ہے کہ بھئی یا تو آپ ڈیٹا کو خود فائنڈ آٹ کر لیں یا آپ ہم سے ڈیٹا کر لیں یا لے لیں اور اس کو انیلائز کر کے ہمیں رپورٹس بنا کے دیں اور ہمیں سجیسٹ کریں کہ ہم نے بزنس کے لیے کیا کیا ڈیسیجن میکنگ کر سکتے ہیں اور وہ کام آیا ایس ای فری لانسر ایس اید واسڈ ڈیڈل مارکیٹیر آپ کو کرنا ہوتا ہے آگے چل کے اگلے سیشنز کے اندر میں آپ کو مارکیٹنگ اینلیٹکس کا یا اینلیٹکس کا ایک جنرل ساپیر سکھاؤنگا جس کو ہم گوگل اینلیٹکس کا نام دیتے ہیں ایس ایم موسٹ کومن یو ساپیر ان دے ورلڈ اور اگلے چل کے سیشنز کے اندر ہم اس کو سیکھیں گے